اسلام علیکم میں ہوں کمریٹ فان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک فر انفو دوستو ہر ملک اپنے دفاعی ساز و سمان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے جس کے لیے اس کو مختلف قسم کے ویپنز تیار کرنے پڑتے ہیں جس پر ایک کثیر بجٹ خرچ ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی دنیا کی تیز ترین اور جدید ترین ائر کرافٹ کے معلومات لے کر آئے ہیں جو مختلف ممالک نے اپنے دفاع کو بہتر بنانے کیلئے تیار کیے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کیا جائے آپ ٹاک فر انفو کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ٹین سکھوئی سو ٹونٹی سیون فلنکر یہ تیارہ انیس سو ستر اور انیس سو اسی کی دہائی میں سویت یونین کی مدد سے تیار کیا گیا بنیادی طور پر یہ جڑوہ انجن لڑاک کا تیارہ فضائی برطری کو یقینی بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس میں فضائی جنگی مشن بھی شامل ہے اگر اس کا موازنہ ایف ففٹین ففٹین ایگل اور گرومن ایف فورٹین ایف فورٹین ٹومکیٹ سے کیا جائے تو ایسیو ٹونٹی سیون ایک چوتھی نسل کا تیارہ ہے جس کی اہلیت آپریٹنگ انچائی میں اس کی حد رفتار 3530 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس تیارے کو مکڈولینڈ ڈگلس نے تیار کیا اور بعد میں بومنگ نے ایف ففٹین اب بھی تیار کیا جا رہا ہے اگرچہ اسے 35 سال پہلے تیار کیا گیا تھا مگر اس تیارے کو آج بھی انتہائی کابل فائٹر تیارہ سمجھا جاتا ہے اب بھی اس کو چار ممالک استعمال کر رہے ہیں جن میں امریکہ، سعودی عرب، اسرائیل اور جپان شامل ہیں امریکہ نے اس کو اپنی فضائی حدود ایف ففٹین ای ایکس کو پانچویں جنریشن کے جیٹ لڑاکہ تیارے کی خصوصیت سے تیار کیا یہ ہوا سے ہوا تک بائیس مزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے نمبر ایٹ جی ایف سیونٹین تھنڈر جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک ملٹی رول تیارہ ہے جو کہ پاکستان اور چینہ کے درمان مشترکہ آپریشن کے ذریعے تیار کیا گیا تاکہ پاکستان کی ائر فورس کو اور بہتر بنایا جا سکتا جس کی وجہ سے آج جی ایف سیونٹین تھنڈر کو پاکستان ائر فورس میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے آخر کار پی ای ایف نے اس کی ڈیزائننگ اور ٹیسٹنگ کے بعد دوہزار سات میں پہلے تیارے حاصل کیے اپنے مشنز کو پورا کرنے کے لیے پورا بھروسہ کرتا ہے اس جیٹ میں ہوا سے ہوا میں اندن بھرنا بہتر بوجھ لے جانا ڈیٹا لنک اور الیکٹرونک وارفیر کی صلاحیتیں موجود ہیں اس کی حد رفتار انیس سو ساٹھ کلومیٹر پر گھنٹا ہے اور اس کی رینج تین ہزار چار سو بیاسی کلومیٹر ہے اور اس کی انجن کے ٹیکنالوجی ٹربو فینز ہے نمبر سیون یورو فائٹر ٹائفون فرست میں شامل تمام لڑاکہ تیاروں میں ٹائفون کی کہانی ایک دلچسپ ہے ائر بس بی اے ای سسٹمز اور لیناڈو کے مشترکہ آپریشن نے ٹائفون تیار کیا انیس سو تیراسی میں اس کی ترقی کا آغاز کیا گیا تھا اور اس کی پہلی سرکاری ٹیسٹ پرواز نائنٹی نائنٹی فور میں شروع ہوئی ٹائفون تخیر سے دو چار تھی جرمنی میں برلن وال کے زوال اور حکومت میں تبدیلی کے بعد جرمنی کے چانسلر نے اس وقت اس منصوبے کو منصوب کرنے کا وعدہ کیا تھا تاہم یہ پروگرام زندہ رہا اور تخیر کے بہت سے واقعات کے بعد جرمنی سے پہلا یورو فائٹر ٹائفون تائنات کیا یہ تیارہ اب جرمنی، برطانیہ، قطر، کوئیت اور اٹلی سمیت نو ممالک کی فوج شامل کر رہی ہے یہ ٹائفون ایک آلہ درجہ کا بنایا گیا ہے اور کچھ دوسرے ممالک بھی اس کو خریدنے پر غور کر رہے ہیں اس کی حضر افتار 2495 کلومیٹر ہے اور اس کی ہوا میں بلندی کی رینج 2900 کلومیٹر ہے نمبر سکس لوگ ہیڈ مارٹن ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر یہ دنیا کا پانچمی نسل کا پہلا لڑا کا تیارہ ہے ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کو دوہزار پانچ میں ائر فورس میں شامل کیا گیا امریکہ کی حکومت نے دوہزار گیارہ میں ریپٹرز کی تیاری کو روک دیا اگرچہ یہ امریکہ کا ایک اہم حصہ تھا بڑھتی ہوئی ترقی اور دیکھ بھال کے اخراجات ہوا سے ہوا کے مشنز جیٹ کی پیداوار کو ختم کر دیا لوگ ہیڈ نے آخری ریپٹر کو دوہزار بارہ میں امریکہ کو دیا باہرحال ایف ٹونٹی ٹو ایک سرخیل تھا یہ پہلا لڑاکہ تیارہ تھا جس نے سپر مینیووربیلٹی اینڈ سینسر فیوجن کو ملایا یہ تیارہ دوسرے تیاروں کے مقابلے میں ریڈاروں کو بھی کم دکھائی دیتا ہے اس کی رفتار دوہزار چار سو چودوں کلومیٹر اور اس کی انجن کی ٹکنالوجی ٹربو فینز ہے مٹسو بشی ایکس ٹو شنشن مٹسو بشی ایکس ٹو شنشن بھی پانچویں نسل کا ایک تیارہ ہے بنیادی طور پر یہ لڑاکہ تیارہ نہیں ہے جپان اپنی جنگ جوہوں کے بیڑے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار تھا تو جپان کے امریکہ سے ایف ٹوانٹی ٹو ریپٹرز کی خریداری کے لیے رابطہ کیا گیا اپنے فوجی رازوں کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو نہ دیا گیا شنشن نے پہلی پرواز دوہزار سولہ میں اڑائی اور کامیاب رہا اس طرح جپان نے ایف تھری ایکس ٹو کا ایک چھٹی جنریشن کا تیارہ تیار کیا جو کہ ایف تھری کو دوہزار سترہ تک بنانے کا خواہش مند ہے اس کی رفتار دوہزار چار سو دس کلومیٹر اور اس کی ہوا میں بلندی کی رینج دوہزار نو سو ساٹھ کلومیٹر ہے اور اس کا تقریباً وزن نوہزار سات سو کلو گرام تک ہے نمبر فور شنیانگ ایف سی تھرٹی ون ایف سی تھرٹی ون دوسری پانچویں نسل کا بڑا تیارہ ہے جسے چینی فضائیہ نے متعرف کروایا اگرچہ یہ چنگ دو جے ٹونٹی سے کم ترقی آفتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک قابل اعتماد تیارہ مانا جاتا ہے ماہرین کے مطابق ایف سی تھرٹی ون دیگر پانچ جنریشن کے جنگ جونوں کے برابر ہے تاہم بہتر جٹ تیہ کرنے کا فیصلہ دوسرے عوامل کی بھیڑ سے ہوتا ہے یہ تیارہ پائلٹوں کی تیاری اور ریڈار اور سینسر کی صلاحیتیں بھی رکھتا ہے شینیانگ ایف سی تھرٹی ون چنگ دو جے ٹونٹی سے زیادہ ہلکا اور زیادہ پھرتیلہ ہے مستقبل میں یہ تیارہ بردار جہازوں پر سمان لادنے کے لئے استعمال کیا جائے گا اس کی رفتار دو ہزار دو سو کلومیٹر اور اس کے انجن کی ٹیکنالوجی کلی موو آرڈی اور اس کی لاغت تقریباً ستر ملین یو ایس ڈالر ہے نمبر تھری چنگ دو جے ٹونٹی یہ چین کا بہتنی لڑاک کا تیارہ ہے چنگ دو ایرو سپیس نے دوہزار سترہ میں جے ٹونٹی متعرف کروایا اس کی تیاری میں بیس سال لگے اور دوہزار گیارہ میں اس نے پہلی اڑان بری پہلی اڑان کے بعد تیارے میں کافی تبدیلیاں کی گئی یعنی کہ ایک نیا سٹیلنٹ کوٹنگ اور عمودی استقام کا ایک نیا ڈیزائن تیار کیا گیا یہ ایشیا کا چنگ دو جے ٹونٹی تیارہ پانچویں نسل کا پہلا لڑاک کا تیارہ ہے اس کی رفتار دوہزار ایک سو کلومیٹر بھی گھنٹا کیا ہے اور اس کا وزن تقریباً انیس ہزار تین سو نوے کلو گرام تک ہے نمبر ٹو سکھوئی ایسیو فیفٹی سیون سکھوئی ایسیو فیفٹی سیون سکھوئی کمپنی نے تیار کیا جو کہ ایک جدید تنی روسی لڑاک کا تیارہ بننے جا رہا ہے پانچویں نسل کے لڑاک کا تیارہ کے خصوصیات کی فرسٹ میں ہر باکس ٹیک کرنے والا پہلا تیارہ ہے سیرگی بغدان ایسیو فیفٹی سیون کو ہوا میں اڑانے والا پہلا پائلٹ تھا اگر ایف تھرٹی فائب اور ایسیو فیفٹی سیون کا موازنہ کیا جائے تو اس کی تیاری میں دس ارہ روپے کی لاغت آئی ہے اس کی رفتار دو ہزار چار سو چالیس کلومیٹر اور ہوا میں بلندی کی حد پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے اور اس کی لاغت ون پوائنٹ سکس فائیو بلین یو ایس ڈالر تک ہے نمبر ون لوگ ہیڈ مارٹن ایف تھرٹی فائیو لائٹننگ ٹو یہ تیارہ امریکہ کی پیداوار ہے اس کو دو ہزار پندرہ میں امریکہ کی فضائیہ میں شامل کیا گیا جو کہ جدید ترین تیارہ ہے ایف تھرٹی فائیو میں تین اہم قسمیں پائی جاتی ہیں جن کی لینڈنگ کی صلاحیتوں میں فرق ہے ایف تھرٹی فائیو ایک بنیادی متغیر اور ایک روایتی لڑا کا تیارہ ہے ایف تھرٹی فائیو بی ایک مختصر ٹیک آف اور عمودی لینڈنگ کی صلاحیت رکھنے والا تیارہ ہے یہ ایک خاص گھومنے والے انجن کی بدولت ہوا میں منڈلا سکتا ہے اس پروگرام کی تخمینہ لاغت ایف تھرٹی فائیو سازی پر امریکی حکومت نے تقریباً 1.508 ٹریلین ڈالر خرچ کیے یہ بیندل اقومی سطح کا بہترین تیارہ ہے اس کے ساتھ ساتھ بیندل اقومی طور پر اس کو خریدہ جا رہا ہے یہ بیندل اقومی سطح پر سب سے زیادہ فروخت ہونے والا تیارہ ہے جس کو تیرہ سے زیادہ ممالک خرید رہے ہیں اس کی حد رفتار ایک ہزار نو سو ساٹھ کلومیٹر پر گھینٹہ ہے اور اس کی ہوا میں بلندی کی حد چاس ہزار فٹ ہے اور اس کی انٹرنل فیول کپیسٹی آٹھ ہزار دو سو ستر کلو گرام ہے آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ